ارینج میریش تھی کیونکہ اس کی پہلے ہی اور اس کی لور تھی فیونسی تھی اور میری آپی رشتہ لینے خود آئی تھی اب شادی کی ڈیرڈ تین دن ہو گئے ہیں شادی کی ڈیرڈ فکس ہوئی تھی اس پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا مجھے پہلے سے اسے شک تھا اس پہ تو سویر دے دینا تو میری بہن کو طلاق ہو جائے گی میں اس بات سے ڈرتی ہوں اس وقت میویش میرے ساتھ موجود ہے میویش کی جام پر منگنی ہوتی ہے لڑکا دھوکہ دے دیتا ہے کیونکہ میویش اس وجہ سے میڈیا پر آئی ہے کہ میں چہرہ دکھانا چاہتی ہوں اس کا کہ اس طرح کا جو آدمی ہے اس طرح کے صفاق لوگ ہوتی ہیں منگنیاں کر لیتے ہیں دھوکے میں رکھتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتی ہیں کسی اور کے ساتھ میویش نے پکرا میویش نے چھوڑ دیا اسے اور اب میویش ہمارے پاس اس وجہ سے آئی ہے اپنا فیس نہیں دکھا رہی فیملی پروبلم ہے کچھ مسائل باقی کیا کہانی ہے میں میویش کی زبانی جانتا ہوں میویش سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کون تھا جسے لوف میریش تھی کہ ارینج میریش تھی ارینج میریش تھی یعنی ارینج میریش تھی اچھا تو منگنی کیوں توڑ دی کس کے ساتھ دیکھ لیا اسے کیونکہ اس کی پہلے اس کی لور تھی فیونسی تھی تو جب میں ایک دن اسے اس نے آپ کو یہ بتایا نہیں تھا نہیں مجھے نہیں اس نے یہ ارینج تو نہیں ہو سکتا یہ سارا کچھ جو بھی آپ کا منگنی کا سیٹ اپ ہوا تھا وہ ارینج کیسے ہو سکتا اگر اس کی پہلے سیم اگہتر تھی جی ہاں لوف میریش تھی مجھے بھی تاک آپ کے سمجھ نہیں آرہی ہماری لوف میریش نہیں تھی وہ میری آپی کا دیور تھا اور میری آپی رشتہ لینے خود دائی تھی میں نے اسے نہیں کہا تھا میری آپی نے بولا اگر رشتہ نہیں دو گئے اس نے کیوں نے مغنی کی ہوئی ہے نہیں اس کی مغنی نہیں تو اس کی فیونسی تھی بس مغنی نہیں تھی اس کی تو فیونسی مغنی ہوتی ہے اچھا پھر اس کے بعد میری آپی نے بولا میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی میری ماما کو بول کہ ہی جھگڑ کے گئی ہے تو بعد میں میری ماما نے کال کر کے اس سے کہا ہے کہ تو ہمارے گھر آ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں میری ماما کے پاس آئی آپی تو انہوں نے بولا ہے کہ میں آپ کو زویا کا رشتہ دیتی ہوں تو ہاں کر دیتے ہیں ہم لوگ اچھا پھر آپ مان گئے والدہ آپ بھی رضا مند ہو گئی جی میری ماما نے تین چار دن مجھے اس طرح سپورٹ کیا ہے تو پھر مجھے اتنا پریشر میں ڈالا ہوا تھا تو میں نے پھر ماما کو تین چار دن کے بعد آکر ڈیوٹی سے بولا ہے کہ آپ ان کو ہاں کر دو بلالیں آپ ان کو جب ان کو بلائے ہم دونوں بہت خوش تھے لیکن آگے اللہ جانتا ہے یعنی بات ہوتی نہیں ہے آپ لوگوں کے بعد تعلقات قائم ہو کتنا عرصہ منگ نہیں رہی آپ لوگوں کی ایک سال جائی ہے اچھا پھر اب شادی کی ڈیٹ تین دن ہو گئے ہیں شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی اچھا منگ نہیں ہو گئی اب شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے تو اس نے آپ نے رنگی آتو اسے بکھ رہے ہیں ہاں جی کیونکہ مجھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں تھا مجھے پہلے سے اسے شک تھا اس پہ کہ یہ کسی اور سے بھی بات کرتا ہے میری کیوں کال اٹھاتا نہیں ہے میرے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں اوروں کے لیے ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس آرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرمی والے فون سنتے بھی ہیں ہر طرح کہ میں نے دیکھا ہے میرا بھائی آرمی میں میں نے اسے بھی دیکھا ہے اپنی لور سے بات کرتے ہوئے ایک یہی تھا دنیا میں کہ اسے کال نہیں آتی ہے نہ اس کو سننے دیتے ہیں اچھا وہ کال نہیں تھا اٹھاتا آپ کے آپ سے رابطہ نہیں تھا کرتا منگلی اس نے رکھی ہوئی تھی جب اس کا دل کرتا تھا آپ سے بات کر لیتا تھا جی آہ اس نے بس میں ایسا ٹائم پاس کیا پتہ نہیں کس چیز کا اس نے میرے سے بدلا لینا تھا آپ کو کیسے بتا لگ گیا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چیک کر رہا ہے اس نے کہیں اور اپنا رشتہ کیا ہوئے کیونکہ پہلے میرے دیور نے مجھے بتایا تھا کہ بھابی اس کا کسی اور کے ساتھ آفیر ہے تو آپ اس سے دور ہی رہیں آپ اپنی زندگی پر بات مت کریں تو مجھے یقین ہی نہیں تھا جب پھر میں نے یہاں پہ آیا چھٹی پہ آیا تو اس نے دین وغیرہ رکھے ہیں دیٹ وغیرہ فکس کروائی ہیں اچھا دین بھی اس نے خود ہی رکھے دیڑ بھی اس نے خود ہی فکس کروائی اور اس کے بعد جب وہ یہ باہر دوستوں سے ملنے گئے ہیں مجھے کسی نے کال کر کے بتایا کہ ہمیر تمہارا نہ کسی اور کے ساتھ ہے بائٹ پہ گھوم رہا ہے مجھے تب بھی یقین نہیں ہوتا تھا جب اس نے مجھے اس جگہ پہ بولایا تو پھر میں نے خود جا کے پکڑا اسے خود جا کے دیکھا تو اس کے بعد میں پیچھ اٹھ گئی اس نے معافی نہیں مانگی کہ نہیں اس نے سوری بولا نہ میں نے اسے سوری بولا آپ سے رابطہ منکتہ کر دیا آپ لوگوں نے ختم کر دیا میں نے اسے بولا کہ آج کے بعد ہمارے بیچ کچھ نہیں ہے نہ تم میرے کچھ لگتے ہو نہ تمہاری میں کچھ لگتی ہوں اچھا تو اب میڈیا پیانے کا مقصد کہ آپ اس کا چہرہ دکھا سکتے ہیں جی یعنی آپ مطلب یہ چاری ہے کہ اس کا چہرہ بھی انہیں کہ آپ کرنا ہے ہاں جی تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اپنی کا رشتہ وہاں پہ ہوا ہوا ہے کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے یہی تو بات میں سوچتا ہوں کہ میری اپی کا رشتہ ہوا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا اس کی ایک بیٹی یا بیٹا ہے تو وہ کہاں جائیں گی پھر بچے لے کر تو میرے خیال تو اس کا چہرہ تو نہیں دکھانا چاہیے یہ ہے کہ اس تک آپ کا پیغام تو پہنچ جائے گا تاکہ اس سے ہو کے میں نے غلط کیا لیکن میرے خیال سے اس کی تصویر وغیرہ چلانا تو پھر مناسب نہیں لگتا لگتا ہے میں نے تصویر چلانے چاہیے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس تصویر چلانے چاہیے کھل کے بولو آپ کیوں اس کی تصویر بھی دے دینا تو اگر میں نے اس کی تصویر بھی دے دینا تو میری بہن کو طلاق ہو جائے گی میں اس بات سے ڈڑتی ہوں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ میری بہن سے بڑھ کے مجھے اور کوئی نہیں ہے گھر میں کون کون ہے بھائی وغیرہ گھر میں ماما ہے والدہ ان کے گھر نہیں کی ان کو جا کے شکایت نہیں کی کہ یہ ماملات نہیں ہے ہم نے ان کو بلا کے ساری بات ان کو بتائی ہے انہوں نے بولا کہ شکر کریں کہ آپ کی بیٹے کی اس لیت ہمارے سامنے آ گئی ہے تو ہماری بیٹی برباد ہونے سے بچ گئی ہے پھر بھی میں اس بات سے خوش ہوں کہ مجھے ابھی ابھی پتہ چل گیا ہے جلدی بتا لگیا یعنی آگے اس کے گھر میں میں جاتی تو آگے پتہ نہیں کیا زلط اٹھانی پڑنی تھی جو ہر بندہ مجھے ہر طرف کی سپورٹ دے رہا ہے کہ تم اپنی فرنڈ لوگوں کو بلالو جہاں مرضی کھاؤ پیو جس کے ساتھ مرضی انجوائے کرو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا لیکن ایسا بندہ بغیرہت ہوتا ہے جو بیوی کو خود اتنی سپورٹ دے رہا ہے بیوی کا کام ہے چار دیواری کے اندر شوہر کا کام ہے بیوی کو لاکے دینا بیوی کا کام ہے گھر بنانا بلکل ایسا ہی ہے اب کیا پیغام کیا دینا چاہتی مجھے پیغام بتا دو تاکہ پھر میں آئندہ سے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ گلت نہ کرے اگر کرے تو اس سے شادی کرے چلے جی بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن میں بیویش میں مطلب آپ کی سیسٹر کے گھر دیکھیں ہم لوگ تصویر اس کی نہیں چلا رہے کیونکہ میرے خیال سے میں بھی مشور آپ کو یہی دوں گا کہ آپ اس کی تصویر نہ چلا ہو لیکن آپ کا پیغام پہنچے گا ٹھیک ہے نا اچھا جی میں بیویش جس نے دھوکہ دیا جس نے پریشان کیا اتنی دیر ایک سال لارا لگا کے رکھا اور اسے کہتا رہا کہ تم جو مردی یعشہ کرو میں تمہیں روکوں گا نہیں تمہیں نکاہ میں رو اور میں تمہارے ساتھ ایسی تعلق کامی رکھوں گا لیکن میں تمہیں کسی چیز سے روکوں گا نہیں مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو استعمال کر رہا تھا لیکن یہ چاہ رہی ہے کہ اس سے بے نکاب کیا جائے اس کی تصویر چلائے جائے لیکن بات یہ ہے کہ اس کی جو بڑی بہن ہے اس کا ان کے گھر رشت ہے اس کے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کا گھر غراب ہو مشورہ تمہیں مہوش کو یہی ہے کہ اسے ساتھ لڑکے کی تصویر نہ چلیں لیکن مہوش کا پیغام اس تک پہنچ جائے گا لازمی اجازت ہے مجھے اللہ حافظ